جلے ہو سانو تے اتنی پیشکشوں ہوئی ہاں اے ہونوی کتے ہو سی تلگانگاڑی سیٹھتے ہو وی لاکھ کروڑ تک پیشکش ہوئی وی کروڑ تک بے بندہ بٹھا دے ہو میجرہ ہو یاکوب صاحب نے وی کروڑ تک انہاں کیا بٹھا دے ہو اے گجرات کے چودری لٹے رے ہو بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہاں وز تھی وی کروڑ گیٹ شہر انہاں کہا جناب میرے ناڑمہ ہزار بار کی کوشش کی تھی ملاقات کرن دی میں انہیں ملاقات نہیں کیتی انہں تھی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھ ہی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہے کہندیجے مولانا نہ ملاقات کراو میں máں آکھا میں ملاقات نہیں کرنے انہاں کہے جی زیارت کراو میں آکھا میں تو انہوں زیارت بھی نہیں کرنا کہندیجے دین سیکھنا چاہتے ہیں میں آکھا میری آکھے کس نہ لے جاؤ دین سکھو میں تو انہوں دین بھی نہیں سکھانا میں کہا تُسا میرے نا ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار ترہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا میں کہا تُسی میرے نا جناف تصویر بنا کے دنیا دے کہہ دینا اے مولانا ملاقات ہو رہی اے لیند دین ہو رہا میں کہا میں اقبال کہنے اے جگر خون ہوئے تو چشم دل میں چڑی نظر پیدا ہوں دینا بناو دے نا دیکھنا میں کہا میں تو اڑے کسی بندے نا بھی ملاقات نہیں کرنی کسی اوہ دیدار نا بھی ملاقات نہیں کرنی تو سا کہنا ہے اوہ سوزاغری ہو گئی میں کہا ساٹھی سوزاغری اڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں کہنے کیا چاہیے آپ کو میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے توجہ 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 ہنائین کے موقع پر نا جب ہنائین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو بڑا مال دیا حضور نے بڑا مال دیا ہاں جی مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا حضور نے اتنے مال دیا ان کو مَا اِن رَأَتُ وَلَا سَمِتُ بِوَاحِدٍ فِنَّا سِكُلِّهِمْ کَمِسْ لِمُحَمَّدٍ آتَا وَأَوْفَا لِلْجَزِيلِ لِلِمُجْتَدٍ وَمَا تَعْتَا شَاءُ يُخْبِرُكَ حَمَّا فِي غَدٍ فرمایا نام ہے حضور جے کوئی بیکھے آ تے نام ہے کوئی سنے آ کیوں جی منیا تا فرعین منیا اسی دجالہ نے بنے انہوں بھی جناب مرزائی مائرِ معاشیات نظر آئے امیعکہ جنہوں خاتم النبیین دا مانا نہیں سمجھایا اوہ کہڑا معاشی کا مسئلہ جاند گیا جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تُو کہتا ہے جی پاکستان کی اقتصادیات کس ہی کرے گا پاکستان کی اقتصادیات تُو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا زرداری بھی نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کا غلام بس ہاں جی توجہو میں آپ سے بلکل کھلی بات کر رہا ہوں کوئی بندہ بھی توجہو جی کوئی بندہ بھی پاکستان کے علاق ٹھیک نہیں کر بیسے بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی اے تو اکل علی کو اگل کر بیسہ بیچنے پاکستان دی معیشت ٹھیک ہو جائے گی تینوں کس نے راہ لائیے جناب تو بیسہ بیچ جناب قوم دی بیسہ بیچ چار بیسہ بیچنے ملک ٹھیک ہوں دیں ٹیم بڑھانا ہے جناب پانچ عرب روپی ہے تو ہنو قوم نے نہیں دیتا تو ہڑے کے قوم کتنا اعتماد کر دی سولہ کہ نے چودہ سو عرب چاہی دا چار عرب بھی تو ہڑے کو جمع نہیں ہویا اسی تو ہنو جس راہ لانا چاہ دیا نا پھر کے گلی گلی تباہ پھوکر سب کی کھائے کے ہو اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے پھوکر سب کی کھائے کیا کہ جانا چاہنا جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو حضرت صدی کے اکبر دہ دور پڑھو مڑ کے تُو کہنا ہے جی پانچ سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ ساف سترہ بنا کیڑی گلنا ہے تُو سفترہ بنا دینا ہے سن دس گلنا تُو ریاست مدینہ نہیں کرنا حوالے تُو یورپ دے دینا کوئی اکل آنی کال کرتا ہے کوئی سمجھا ہے اس گل دی تُو کی سمجھنا ہے سا ریاست مدینہ نہیں پڑھی ریاست مدینہ جمیر زیانو نہیں نوازے آ جاندہ جدو جنگ ایمامہ جمون کر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دو جڑا سربراہو بے نا خلیفہ اولے بلا فصل سیدنا صدیق اکبر تے پتہ کی کر دن ختم نبوت دے بارے فرمایا پٹے اومن یا جوان اومن بدری اومن یا غیر بدری اومن اکھاڑے اومن یا بے کھناڑے اومن سارے حضورتی ختم نبوت آس کے پہنچے ہو ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے مرزئیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا تُو پاگل ہو یا تُو سانوی پاگل بڑا ہوئے اے چار پہلے تُو کرکٹ کو رٹائر ہو یا ساری زنگی تا تُو لائیے کرکٹ کھیڑ دیا تینوں کی پتہ ہے اکمتہ کی میں چلا ہی ہے جاندیان اکمال کہندہ امارت کیا شکوہِ خُسر بھی ہو تو کیا حاصل امارت کیا شکوہِ خُسر بھی ہو تو کیا حاصل نہ زورِ حیدر تج میں نہ استغناعِ سلمہ ل 보여 متایا کیسر و کسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا دو سپر پاورا صحابہ ڈھا دیتیا اکمال کہندہ مٹایا کیسر و کسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا کہندہ زورِ حیدر فقرِ بوزر صدقِ سلمہ ل crochet تو آڑے پڑ کوئی شاہ بھی کوئی نہیں دے گلنا تو اسی ریاست مدینہ نہیں کر رہے تو اے مد سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو آڑا ساڑے وڈے تھے کہا گیا اتھے تک کہا گیا مدینہ پاک دے بارے کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ساڑے بابے تھے اس مٹی تھے بھی اتنی بات کر گیا تو پڑے ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ مڑ کی تو یورپ دے گلہ والے دےنا اے میں جنی گل کرنے لگا نا اوزارہ سمجھ نہیں حضرت عمر تے زمانے جنا ایک بندے نے گھوڑے پاڑے گھوڑے این تبدیلیاں ہوں گیا جتوں تے گھوڑے وقت گیا نا بہت سارے تے حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا یہ وطیعہ تبدیلیاں حضرت عمر فرمایا بھی دو گلان تو انہوں گیا امیر یا تے گھوڑے مدینہ دوبارے لے جاؤ تے یا مدینہ چھ رکھنے نو تو مدینہ دا چارہ توں نہیں خرید سکتا توں امیر آدمی توں با میں پنجار روپے کلو بھی کوئی کبھے گا تا توں دے دے گا کس نے ایک بکری رکھی غریب ہو کی تو لے آئے گا پنجار روپے کیا ہوں جی اے تبدیلیاں ہوں گیا اس تے ہوتے میں تفصیل گل کر رہا تے بہت اگی چلی جائے گی چلے آج اس ویڑے چھتی لکھ مربع امیر دا اکمران ہوگے نا ریاست مدینہ تے پھر مدینہ تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوں دے انتے نارے غلام ہوں دا تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوں دا کھجوراں پائیاں ہوں دیان کھجوراں پائیاں ہوں دیان تے جدو پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداؤ تے قاضی القزات ہوں دے ان حضرت عمر تی طرفوں چیف جسٹس تے آپ انہوں کو جا کے مہمان رہن دے ان تے آپ فرنا روٹی لے آو جی انہوں نے کہا جی پک رہی انہوں نے کہا روٹی لے آو انہوں نے کہا پک رہی آخر حضرت عمر جلال چاہ گا فرمایا جی رہا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نے لے آ رہا اے بھی صحابی رسولاں چیف جسٹس تے امیر المومنین انہوں نے کہا جناب ہو او میں جے ٹکڑے جھبے ہوئے نا او بڑے پرانے نا جے گڑے ہی کوئی نہیں اور جلے ہو جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس امیر المومنین تکڑے جھبے ہوئے اس ویلے پھر در یاد ہے کہ نارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے جس ویلے ہوئے نا ساکی بن سار اور چیف جسٹس تے اتے ہوئے امیرام اس ویلے جناب کراچی جیل دے ویج شراب نہ پی ہوئی دوسرے دن شاید جناب زیتون مڑ جاندی ہوں دی گلہ کر دے ساڑی ناڑ دے کے تو خود گواہ ہوئے اس شراب دا کہ دس اس ملک کی انصاف کنوں لبدا ہونا جہ تو تیری موجود کی شراب پر آمد ہوئی کہ لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید جناب زیتونیں دسو کسنوں انصاف لب سکدا جہ تو اتے ہو من عمر تا فیرانہ تا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھا گا ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جیس میں بیاد کر رہا ہوں گلہ توسی مزاگ بڑھا لیا تھی انہوں کوئی ادھر اٹھتا ہے چون چون کر دا ہے ادھر اٹھنا ہے چو چو کر دا ہے میں آکا پروٹوکول نہیں ہوں دے لکھن دیا تنخامہ پھر چیف جسٹس ہو جو نہیں لے دے کہ جس ویڑے جناب تھارتے بچے بھوکتے پیاسناڑ مر رہے ہیں آپ نے چھڑونا پروٹوکول سارے لکھن دیا تنخامہ چھوڑونا میں مولوی ہوکے ایک سا روپیہ نہ پڑھان دا رہا ہے مولانا گواہ جیڑے یونیورسٹی مولوی یونیورسٹی ہے وہ تے پڑھان دی کوئی نہیں مولوی یونیورسٹی ہے وَالْمُونَسُ مِنُو رُعْيَا 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 وَفِعْلُ التَّعَجُّبُ مِنُو مَا عَرْآَهُ بَارِبِ وَرَعُوَ يَرْعُوَ یہ پھر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پھر اس وقت توجہ میں جو نکال کر رہا ہوں ساڑھیں نہ ساڑھی تاریخ کے خلاف کہتے ہیں جی یہ نہ دی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی ساڑھیں ایک تشدد دس ہونا تُوشہ کیتا ہے بھائی کوئی فیصل آباد کوئی ڈبی جانا رہے ساڑھیں تا بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد ارادہ کر سائی تھی تشدد دا پولیس آڑھیں نو نب کے لئے آندہ سی میں آقا بے خبر دار ہے سن بچے نو کوئی کہنے ہے یہ تا ساڑھیں اپنا بچے ہیں دسا کائنات جو کوئی بندہ ہوئے آپنے بچے شہید ہو رہے ہیں یہ اپنا بچہ ہے بارہ آزار بنا شیل کھاوے تک کسی نو چند بھی نہ مارے تُوشہ کی چاندے ہو سانوی دس ہو کی چاندے ہو ایسی امن تے سکوننار کم کر رہے ہیں ایسی بال باقی رہ گیا حضورتی ختم نبوت پیرا دینا اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہے لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے نہ 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 ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے آج دارے ختم نبوت زندہ بار توجہ دیکھو جی کیری تقریر حضرت سیدنا سے بھی اکبر پہلا ختمہ کی دیتا یا ایوہ الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا ختمہ ہے فَإِنِّكَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَحْسَنْتُ فَعِينُونِي وَنَسْتُ فَقَوِّمُونِي اَسْتُ وَأَمَانَةٌ وَالْقَزِبُ وَخَيَانَةٌ وَالزَّعِفُ فِيكُمْ جس قوم میں بیہیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صدیق اکبر پہلے ختمیت فرمایا بیہیائی کو تم رواج دیتے ہو دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا کیوں جی پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے لجات ادھر آوا ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی پھر کیا کرو گے کیوں جی سورہ ملک آخری ایت کیا ہے کل آرائے تمہیں نصبہ ماؤکم غورا اگر یہ پانی رب زمین کی تے تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا کون لائے گا تمہارے آپ پٹ رہو وہ کیا کہتے ہیں پاپ بھی فیل ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کوئی سمجھ آئے تمہیں میں کسی کے خلاف نہیں بولتا لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں باطل کو باطل کہیں عمر بالمعروف کریں نیان المنکر کریں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی کیوں جی اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے صرف مسیحی نماز پر آنے دا تھا حضور نے نہیں اے پہلے استباد بھی علماء دیڈیوٹی ہے اے پہلے استباد بھی علماء دیڈیوٹی ہے ہم کیوں جیوٹی نہیں لائے ساڑی رسول اللہ کہیں مولویوں کا کیا کام ہے میں کہا تمہارا کیا کام ہے ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد میں بابا جی تو مراد بزرگ لینہ نیک لوگ تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو چلے ہو اے ساڑے بارے الزام مت لاؤ اسی تا سیاست تا رخ بدلیا اے تھے ساڑے کیڑے کیڑے امید باراں جی کھڑے ہو اے دیکھو اے دیکھو اے نا دے چہرے تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی اے دا مارے دیکھو سارے زیارت کرو اے نا اے نا دے چہرے آئیم اے بے کوئی چمک دے ہو چہرے ایمان آ رہے اے سارے کھڑے دناب سبان اللہ اسی ریت بدلی دسو جی تو ہڑے بیچو اسی کسی کو پیسے لیں پالٹی فانڈ لیا کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعہ نا تو ہڑے کو فانڈ لیا ہو بے نہیں لیا اے تسا ریت بدلی ستر سالہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو جی اے ان میں نے پان جائیں کہ تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ یہ تو آپ کی بدنصیبی آپ سے مراد آپ نہیں ہے ان لوگوں کی بدنصیبی ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیئے ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیئے کہ آو بھائی آو آو ادھر آو بیٹھ جاؤ جی تشریف رکھو آج بھی یہ ساڑھے ناڑ کھڑے اللہ کیسے انہیں یہ جیبان خالی ہو گئی ہیں لکھا روپہ ہے نا بچارے اپنی جیبان بچارے نہیں ان کا صلح اسلام کبھی بھی کرز ان کا نہیں رکھے گا اسلام کئی گناہ واپس لٹائے گا ان کو جو نا صحابہ دا کرز نہیں رکھیا تو انہیں دا کرز کتو رکھنے آہ وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا پیٹ پر پتھر باندنی پڑتے ہیں لیکن صدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندنے پڑتے اچھا مولانا بھی آگئے ماشاءاللہ دسو انجوی کتی ہویا بندہ شادی تھی برات سٹ کے دے آ جائے توجہو 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 بیٹھو اسی حقیقت پاکستان اچھا تبدیلی لیانا چاہدے ہیں اسی حقیقت اچھا تبدیلی لیانا چاہدے ہیں میرے جیسا بندہ جن میرے بارے کسی لوگ پریشانی ہو سکتی میں تہتی لگا پھر نہ کوئی لیاو اس طرح نہیں کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نہاڑ کوئی لینڈ دین کیتا ہوئے جلے ہو سانو تا اتنی پیشکشوں ہوں یہاں اے ہونوی کتے اسی تلہ گانگاڑی سیٹھ دے وی لاکھ کروڑ تک پیشکش ہوئی وی کروڑ تک بندہ بٹھا دے ہو میجرہ ہو یعقوب صاحب نے وی کروڑ تک انہاں کیا بٹھا دے ہو اے گجرات کے چودری لٹے رہے اوہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہاں بستی وی کروڑ گیٹ شہر انہاں کہا جناب میرے ناڑ انہاں ہزار واری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی میں انہاں ملاقات نہیں کی تھی انہاں تھی قیادت میری مسجد آکے بیٹھی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہے ہیں کہا جی مولاناں ملاقات کراؤ میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی انہاں کہا جی زیارت کراؤ میں آکھا میں تو انہوں زیارت بھی نہیں کرنی کہا جی دین سیکھنا چاہتے ہیں میں آکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سکھو میں تو انہوں دین بھی نہیں سکھانا میں آکھا تسا میرے نا ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا میں کہا تسی میرے نا جناب تصویر پنا کے دنیا در کہہ دینا اے مولانا نا ملاقات ہو رہی اے لیندین ہو رہا میں کہا میں اقبال کہنا جگر خون ہو تو چشم دل میں جڑی نظر پیدا ہو دینا بنو دینا دیکھتا میں کہا میں تو کسی مندنا بھی ملاقات نہیں کرنی کسی عددار نہ بھی ملاقات نہیں کرنی تو ساں کہنا ہے اوہ سوزاگری ہو گئی میں کہا ساٹھی سوزاگری ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں کہنے کیا چاہیے آپ کو میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں جائے توجہ توجہ